بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریہ سے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو اور راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو پہلا رمضان مبارک کا روزہ مبارک ہو اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو تو میری چینل عظیم ٹوٹی سیمور آؤ کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگ کو بقتن ببقتن ملتی رہے ٹھیک ہوگئے اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں ساتھ سے پہلے جیسے اپلے جانتے کے رمضان شروع ہو چکا ہے تو بھی اس حوالے سے اپلے دے سکتے ہیں امان کے سلطان جلالہ تو سلطان سلطان حیتم بن تاریخ کی طرف سے یہ سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اور جتنے بھی سلطنت اپ امان کے اندر سیٹیزنز اور ریزڈنس رہتے ہیں امانیوں یا خارجیوں ان کی طرف مبارک بات پیش کی ہے اور پیغام دیا کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کے سلطان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئیے تو اس چائیں گئے تو ہم امان کے سلطان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر موقع پر ہمیں یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امان کے سلطان کی خیر کرے اور ان کو ایک لمبے عرصے تک امان کا سلطان رکھتے ہیں آمین انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بات کرتے ہیں دیگر خبروں کے حوالے سے اگر آپ لوگ سلطنت اپ امان کے در رہتے ہیں تو یہ خبر آپ لوگ لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ تجدیق کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی وہ حضرات جو کہ سلطنت اپ امان کے اندر موجود ہیں اور پبلک پلیسز کے اوپر کھانا پینا کرتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دس دن سے لے کے تین مہینے تک کی جیل ہوگی آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کی طرف سے نیا قانون ہے کہ وہ حضرات جو کہ سلطنت اپ امان کے اندر موجود ہے کھوجے مار ہوتے ہیں روزے بغیرہ نہیں رکھتے ہیں اور وہ پبلک پلیسز کے اوپر کھانا پینا کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی ادارہ ان کو دیکھ لیتا ہے تو ان کے اخلاص طرف کاروائی کی جائے کہ دس دن سے لے کے تین مہینے تک کی جیل ہو سکتے ہیں تو اس چاہے ہیں کہ تم آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کرے اگر کھوجا کر بھی لیا تو گھروں میں بیٹھ کے آگے بجھے کہیں آپ لوگ کھائیں پیئیں پبلک پلیسز پہ کسی کے سامنے افلوہ نہ کھائیں اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگرہ کریں گے جیسے بلے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے حوالے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ سلطنت اف امان کی تحلیز کے اوپر پہنچیں گے اور دو انشاءاللہ از وجہ لیسن بھی دیں گے تو بھئی اس حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف سے تصدیق کر دے گئی کہ وہ پہنچ چکے سلطنت اف امان کے اندر اور پہلا انشاءاللہ از وجہ ان کا لیکچر آج ہی ہوگا جو کہ کنونشنل سینٹر مسکت کے اندر ہوگا جو کہ تراوی کی نماز کے بعد نو بجے بتایا جاتا ہے اور دوسرے لیکچر کے حوالے سے تصدیق کی گئی یہ کہ پچیس مارٹ دوزہ تیس کو بروز ہفتے کو ہوگا تو یہ مشلس بہت زیادہ خوشائن بات ہے ہم بھی بہت بڑے فینل ڈاکٹرز آکر نائک اور وہ پہنچے سلطنت اف امان کی دیلیس کے اوپر ان کا امبوزتہ استقبال کرتے ہیں اور یہ جو دو لیکچر دیں گے وہ ان کے افیشل پیج کے اوپر بھی آئیں گے اور بیسے آپ لو لائب بھی جا کر دے سکتے ہیں اگر وہ مسکت اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں کچھ امان کی انسیسائی کی طرف سے رپورٹ چاہے گی کہ یہ امان کی عبادی کے حوالے سے جیسے پہلے بھی رپورٹ آئے تھے کہ دو تین دن ہی ہیں امان کی عبادی آپ لو دیکھیں گے کہ پانچ ملون کراس کر جائے گی تو بھئی اس حوالے سے آپ لو دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ آئی اور تصدیق کی گئی کہ پہلی مرتبہ سلطنت اف امان کی عبادی پانچ ملون یعنی کہ پچاس لاکھ کو کراس کر گی آپ لو دے سکتے ہیں امان کی انسیسائی کی طرف سے بتایا گیا کہ سلطنت اف امان کی عبادی پچاس لاکھ کراس کر گی اس کی مکمل تفصیلات کیا ہے آپ لو دیکھ لیں میری سکرین کے اوپر آپ لو دے سکتے ہیں امان کی انسیسائی کی طرف سے رپورٹ شائع کی گئی ہے کہ سلطنت اف امان کے اندر اس وقت تک کے مطابق ستانویں اشاریہ باسٹ پرسن یعنی کہ اٹھائیس لاکھ اکاسیزار تین سو تیرہ پرسن ایسے ہیں جو کہ امانی ہیں اور اس کے علاوہ بیالیس اشاریہ اٹھتیس پرسن اکیس لاکھ انیس ازار چار سو انسٹھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خارجی ہیں اور کل ملاقے آپ لو دے سکتے ہیں سلطنت کی عبادی پچاس لاکھ سات سو بہتر ہو چکی ہے تو یعنی کہ یہ ابھی کل کی رپورٹ پپلش کی گئی ہے اور پہلی مرتبہ سلطنت اف امان کراس کر گیا پچاس لاکھ سے زیادہ عبادی رکھتا ہے تو اس چاہئے کہ تو ہم سلطنت اف امان کے لیے نیک تمنہوں کے خواہش مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں جو بھی اثرات یہاں پر موجود ہیں ان کو بہتر پکا روزگار اپنے غیب کے خزانوں سے واپر مقدار میں عطا فرمائے آمین انشاءاللہ تو یہ اس وقت کی ڈیٹس اور آفز العظیم کا تیجھے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ ازوجہ اللہ حافیس